موسیقی تو گئیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام میرے رحمان انویر اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریال گوشٹ ایکسپیرینس آن ڈی گارڈز تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھتے ہیں ویڈیو بھارت پر پراجین سناتن دھرم کا ستھان یورپینز نے ہمیں یہ کہا تھا کہ سناتن دھرم کچھ ایک ہزار دو ہزار سال پران ہے پر رگویت کی پڑھائی کی جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے یہ سناتن دھرم دس بیس تیس ہزار سال پرانا ہو سکتا ہے شاید اس سے بھی پرانا ہو سکتا ہے دو ہزار بائیس کے اس کلیوب میں سناتن دھرم کا ایک مکہ حصہ بنارس مانا جاتا ہے کیونکہ بنارس کی مہان تھا اس کی پراجین سناتن دھرم ہے آج ہزار سال سے لوگ بنارس میں رہ رہے ہیں گنگا ماں کے کنارے اگر صبح میں آپ گنگا ماں کو دیکھو گے آپ کو پاور فیل ہوگا اس میں اوپر والے کے آشورات کا نباب فیل ہوگا پر رات میں اسی گنگا ماں کے کنارے بنارس کے گھارٹس پہ آپ کو بہت بنارس کے گھارٹس کی گھارٹس ابھی دیکھتے جائیں اتنے زیادہ رہاستیاں میری ٹیم اور میں نکل پڑے بنارس کے گھارٹس میں گھومنے ہیں ہمارے ساتھ تھے منیش بانڈے جو بچپن سے میڈیٹیشن کے بارے میں سیکھتے جا رہے ہیں سنادن دھرم کے بارے میں سیکھتے جا رہے ہیں ان کے نانا جی کی وجہ سے منیش بھائی کے نانا جی ان کے سامنے کے ایک مہان پندت مانے جاتے تھے اور منیش بھائی نے ان سے بہت ساری رات سمائی چیزوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا انہی کچھ رات سمائی چیزیں ہیں ہم آج اس فلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے بھارت کے سچ کا ایک الگ بہلو بنارس کے گھاٹس کے رہے سے بھارت کے ساتھ ہے درگا مادا نے شنب نشنب دو راکشت سے بمارنے کے بعد اپنی تلوار فیکی تھی اور وہ یہاں گرہ تھا اور یہاں سے اسی ندھی اپن ہوئی تھی ہم بیسے دو بجے یہاں آجو کہ کہا جاتا ہے کہ دو بجے اور چار بجے کے بیٹھ سپیرٹس کی اینجی بہت زیادہ ہائے ہوتی ہیں دارک اینجی سٹرونگ ہوتی ہیں ہاں مطلب اب جب ماننے ہی والی بات ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے سائنس کو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہوتی ہے ویسے مانا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے کہ ہر سوالوں کا جواب ملتا ہے لوگوں کو جیوان کا ستی لوگ دھونتے ہیں اسی لئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بہت ہی زیادہ سپیرچول ایمپورٹنس ہے وارانسی کا ہمارے ہشٹری میں ہج کے زمانے میں ہر کوئی آنگوریوں کے بارے میں جانتا ہے ناغہ سادو اس کے بارے میں جانتا ہے لیفٹ ہینڈ آگوری سادو جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ بھگوان کے بائیں ہاتھ کو اپناتے ہیں اگوری سادو شیف جی کی پوچا کرتے ہیں اور شیف جی کی طرف اگوری سادو یہ مانتے ہیں کہ پرکرتی سے بنائے ہوئی کوئی بھی چیز جیسے پoraНی کنو کی rot Sweet سادو اور سادو کے بارے میں بھی چیز سے اگر پیش ہے ہمارا دین2 زیادہ ہی بارے ہیں اور جو ہمیں ساتھ 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 کہ ایک نوistes ایک دین جاند کرنے کے لئے ہیں اگر آپ کے ساتھ ساتھ باتا ہے مجھے منیر میں پاڈکاست بھی بنایا ہے اس ٹوپک پر بہت لوگ اس ٹوپک کے بار بھی زیادہ نہیں جانتے ہاں مطلب ہمارے سانسکریتی کا ایک حصہ ہے اور ٹیکنکلی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایسی کریہیں ہوتی ہیں جو کریہ انسان کو اپنے انسانی روٹ سے الگ لے جاتی ہے اور شیو سے ملنے کی ایک زریعہ ہے اور اس پاتھ پہ سارے لوگ پہنچ بھی نہیں شکتے بہت انٹینس یہ اتنا سائکوٹک ہوتا ہے جو پورا کریہ ہوتا ہے کہ بہت لوگ جو ہے کہ they even lose their mind اور جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیزوں مہدگور کے بارے میں جو دیکھتے ہیں کہ وہ ویشتہ کھا لے رہے ہیں مطلب they also eat feces اور جیسے وہ ویٹ کھا لے رہے ہیں یا لاش میں سے ویٹ کھا لے رہے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ سارا کچھ نیچر نے بنایا ہے تو یادی ایک چیز اچھا ہے تو دوسرا پورا کیوں ہے تو they are looking for an answer of what do people say good and bad تو اسی لیے جو مجھے لگتا ہے کہ جو آبوری سادو ہے وہ بہت ہی جیادہ ultimate level spiritual رات کے تین بجے منیش بھائی ہم فیوریل پا اس کے سامنے پڑے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اوہی یہ درہا ہے ہوا سامنشان رہا تھا تو مجھے بہت کلاریٹی بلتی ہے کہ مجھے اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے میں کون ہوں اور مجھے آخر میں کہاں لگا ہے تو بہت ہمبلن جو ہے کی ایک ایک پیجنس ہوتی ہے اور یہ درس آتا ہے کہ آپ جو گوئی بھی ہو ایک دن آپ کو نیچر میں ہی مل جانے ہیں چاہے آپ راک بن کی ملو چاہے آپ کو دسنایا جانے ہیں چاہے آپ کو پاہن پہ چھوڑ دیارے ہیں جو لوکوں کا دیان تو جاتا ہے ان کی بوڈیز یہاں جل رہے ہیں ان کے سوالس تاہاں رہتے ہیں بوڈی کے آس پاس ہی رہتے ہیں بہت آلات آلات اس کا جو ہے جی اسپلینیشنس ہیں اگر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں تو اس کو بہت الیلیبریٹ بکھرنا ہوگا کیونکہ کس کا دیانت کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کیونکہ سوال لیویل پہ ان کا جو ہے کی دوٹی کس طریقے سے ہو رہا ہے اندھی ہو رہا ہے یا جو بکت دہی ہو پاکتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ یہ بڑا جو ہے کی کمپلیکس سبجیک ہے تو ایک لائن میں اس کو نہیں سمجھا سکتے ہیں دوستو سنادندھن کے الگلے پہلو ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بہلو ہے شاکت کا بہلو جسے انگریزی میں ہم شکتظم کہتے ہیں یا یہ دیوی مادہوں کی خوشہ لکشمی، سرسواتی، درگامہ ان دینوں کے بارے میں ہر کسی نے سنا ہوتا ہے پر شکتی کے ان دین روپ کے علاوہ الگ الگ روپ بھی ہوتا ہے انہیں روپوں میں سے ایک روپ ہے کالیماں جو سب سے شکتی آلے روپ جب دیوتا خود راکشتوں کو نہ ہرا پاتے ہیں تو وہ کالیماں کو بلاتے ہیں انہیں اپنے سارے ہتھیار دے دیتے ہیں کالیماں کو روکنے کی قابلیت تھی کہ اول شنکر بھگوان میں ان کے پتی میں یہ ہے کالیماں شکتی کا استطوا پر ایک منٹ کے لئے یہ سوچئے کہ اگر کسی وکست آتما نے کالیماں کی شکتیوں کا استعمال کیا خود کے تنتر کے لئے خود کے کالا جادوں کے لئے وہ کتنی خوفناک پر استطی ہو سکتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ کالا جادو ہر کوئی نہیں کر پاتا کچھ لوگ خود کالا جادو کا استعمال کرتے کرتے کالیماں کے شکتیوں کا فائدہ اٹھاتے کالا جادو کالیماں کا کالا جادو کے ساتھ کیا سگنفیکلس ہے ایک بہت 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 پانی سے کچھ چیز نہ آ جائے کیونکہ ادھر پوری ہسٹری پڑی ہوئی ہے جیسا وہ ایک پاروتی جی کا بتا رہے تھے کہ انہوں نے ادھر دو راکشت ہم نے ان کے دیکھے تھے ویڈیو بھی ان کے دو سار کاٹ کر وہ ادھر ہی پیک کے تھے تو وہ ایک ابھی دیکھو ابھی تو عبادی ہے کچھ مطلب کے بندہ فیل کر جاتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کتنی اس میں ایک مطلب کے ہوگا ہے یار وہ دوسری سائٹ گیا جی سائٹ نہیں ہے اس سائٹ دیکھو جس طرح انہوں نے سٹار میں کہا ہے کہ بہت پرانی بیس بیس پچیس چالیس پچاس ہزار سال ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پرانی ہسٹری پڑی ہوئی ہے بلکل کافی اچھا ان کا ویلوگ تھا اور جو نیکسٹ انہوں نے بتایا نا کال بیرو والا تو ضرور ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس سے نیکسٹ پار جو ہے نا جو اس کی طرف وہ بور رہے تھے مندر والا نہیں دیکھا دیکھا تو ہے ایک دو دن پہلے بھائی تو وہ بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے کل یا پرسو تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے گوڑ بائی ٹھیک گیا